سبھیا کون ہے تاکہ ہماری تکلیفوں کا انتھو اور آپ کے بھی ہمارا فورم بلنگر جانے کا انتظام کیجئے مہارانی میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بار آپ مجھے اکیلے جانے کی جانتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ ساتھ اگر آپ نے بھی چنالگر محل چھوڑ دیا تو محل میں موجود سبھیا کو ضرور شک ہو جائے گا اور وہ اپنے خلاف سار اٹھاتے ہوئے ثبوت کو مٹانے کی کوشش کرے گی اور ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ کامیاب ہو جائے مہارانی ٹھیک ہے پنڈے جی ہم نے آپ کو اکیلے جانے کی اجازت دی مہارانی میری آپ سے ایک اور گزارش ہے وہ کیا میری ایرازے میں آپ یہاں پر بہت سطر کریں گی اور مہر میں موجود سبھیا کو ایسا کوئی موقع نہیں دیں گی جس سے کہ میرے بلنگر کے فیصلے سے پہلے ہی وہ یہاں کوئی انرث کر ڈالے ٹھیک ہے ہم ہمارے دل پر پتھر رکھ لیں گے ہم ہماری بہن سے نہیں ملیں گے جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ ہم نے آپ کو بچن دیا پنڈج جی جائے دیو جی پنڈج جی مجھے مدنس ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی جو سو کے برابر ہو جس سے ٹکرا کے پہاڑ بھی چکنا چور ہو جائے اور آنڈیاں اپنا رخ موڑ لیں ایک ایسا آدمی جس کے بازوں میں اتنی طاقت ہو کہ لوہے کو کپاس بنا دیں اور جہاں جہاں بھی اس کے پاؤں پڑیں زمین وہیں پر دستی چلی جائے ایک ایسا آدمی جو چلے تو لگے کہ بھوچال چل رہا ہے اور میں نے اسے آج ہی یہاں پہ بلایا ہے وہ ابھی تک آیا تو نہیں کہاں رہ گیا وہ بندے کو آپ کا پیغام مل گیا تھا تو تم آ گئے جنگیزی مجھے خوشی ہے کہ میں جب بھی آپ کی خدمت میں حضر ہوتا ہوں اپنا کام پورا کر کے انعام حاصل کر کے ہی جاتا ہوں بتائیے مجھے کس کا قتل کرنا ہے قتل نہیں بلکہ تمہیں مہارانی کلابتی کی حفاظت کرنی ہے کس سے حفاظت کرنی ہے ان کی ایک عورت سے ایک عورت سے آپ جنگیزی کی طاقت کی توہین کر رہے ہیں پنڈی چی آپ کو پتہ نہیں ہے جنگیزی کو شیروں نے پالا ہے پیڑیوں نے مکاری سکھائی ہے اور ساپوں نے اپنا زیر خون میں بھر دیا ہے میرے پھینکے ہوئے کمان میں اچھے شیر اور ہاتھی بھی بیبس ہو جاتے ہیں آپ کی تشمن تو مہز ایک عورت ہے جنگیزی یہ بات دھولو کی شترج کی بسات پر چھوٹے سے چھوٹا پیادہ بھی بادشاہ کو شیع اور بات دیتا ہے ہاتھی جیسے بڑے جانور کو بھی ایک چھوٹی سے چیٹی دباک کر دیتی ہے دشمن کی اداقت کا اتازہ اس نے چھوٹے بھی سے نہیں بلکہ اس کی آکر سے لگایا جاتا ہے جنگیزی پر مہرانی کلاوتی کی حفاظت تمہیں کسی معمولی عورت سے نہیں بلکہ ایک نہایتی خطرناک چالباز اور زہریلی ناگیز وہ جو کچھ بھی ہے جنگیزی کی طاقت کی آگے معمولی ہے بس آپ حکم کریں اور دیکھئے میں اس کی زندگی کو سوکھی و ٹینی کی طرح کھڑ بھیگتا ہوں نہیں جنگیزی ابھی اس کا وقت نہیں ہے ابھی تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ جب تک میں پللپ گھر سے لوٹ کے نہ ہوں تمہیں مہرانی کلاوتی کی سرکشہ کیلئے ان کے ککش کے بعد چوبی سو گھنٹے تیناب رہنا ہے اور اس بات پر نظر رکھنی ہے کہ سبھیا نامک ناگن ان کی ککش میں ہرگز بھی پرویشتہ کر سکتے ہیں سبھیا تو کیا جنگیزی کی اجازت کے بینا مہرانی کے ککش میں ہوا بھی اس سے زیادہ پرویش نہیں کر پائیں گی جتنی کی مہرانی کو سانسوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جنگیزی تو یہ ذمہ داریم میں تمہاری کندھوں پر سوق کر بے فکر ہو کر برنم کر جا سکتا ہوں جہاں میرے ہر سوال کا جواب دیکھیں مجھے سبھیا سبھیا تمہیں یہ ہوش میں آیا دیکھتا مجھے کتنے خوشیں مل رہی ہے یہ وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تمہاری سائی تکلیفوں کا ورد ہو چکا ہے اپنے سینے میں دبی ہوئی دربناک داستان اب تم خلاصے سے کہہ سکتی ہو تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے بولو سبھیا بے خوف ہو کر تم ساری حقیقت بیان کر سکتی ہو بولو تمہارے بولنے سے تمہاری ساری خوشیاں تمہیں واپس مل جائیں گی بولو بولو سبھیا سبھیا بولو سبھیا تم بولتی کیوں نہیں تم بولتی کیوں نہیں سبھیا بابا بابا اسے کیا ہوا بابا یہ بولتی کیوں نہیں اب یہ کچھ نہیں بولے کی جگنات کیونکہ اس کی پولنے کی شکتی ختم ہو گئی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے بابا یہ نہیں ہو سکتا بابا ایسا ہوا تو اس کی خوشیاں اسے واپس کیسے ملے گی بابا اس کا وجود اس کی اپنی پہچان کیسے قائم ہوگی بابا جب تک بیان نہیں دے گی تو مہرانی کرا راتی پر اس ناغین کا پردہ کیسے فاس ہوگا جس پر بھروسہ کرکی وہ بیٹھی ہوئی ہے اور جو ان کے پران کی آہوٹی لے کر ہی دم لینا چاہتی ہے بابا بابا اس ستھی تو اسی کی ہی خاموشی مستفنا ہے کیا جھوٹ اور مکہانی کی دہلیس پر ستھی کو امیشا کے لیسی طرح سے دم دوڑنا ہوگا بابا کیا پڑھنی چگرنات کو ایسے ہار نہ ہوگا نہیں بابا نہیں تم ہارے نہیں چگرنات میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گا نہ ممکن کو ممکن بنا جا سکتا ہے آپ پر کر بھی کیا سکتے بابا میں تمہیں وہ سچائی پیش کر سکتا ہوں جس سے تمہیں تمہارے تمام سوالوں کا جواب مل سکتا ہے کیسے سچائی اس کے علاج کے دوران مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ سبیہ ہے اگر یہ امبا ہوتی تو اس پر زہر نہیں چڑھتا کیونکہ وہ ایک خود وشکنیا ہے بابا یہ آپ داری کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب بھائی وشکنیا ہے کیونکہ میں نے ہی اسے ایک وشکنیا بنایا تھا کیوں اس کی بدلہ لینے کی آرزو کی وجہ ہے بدلہ لینے کی آرزو مہارانی کلاواتی سے کس طرح کا بدل لینا چاہتی ہو مہارانی سے نہیں مہاراش شبدت سے اپنی ماں آمرپالی کی موت کا بدلہ تو آج یہاں ایک اور اسپار کا پتہ چلا کہ اس کے سبیہ کون ہے مہارانی کلاواتی کو مہل میں ایک ایسی وشکنیا کے سارے چھوڑ آیا جس کے لیے اپنے زہر سے کسی بھی پہرے کو توڑ ڈالنا ایک معمولی سی بات ہے خدر چنارگڑ کی مہارانی بننے کے خونی ارادے سے تارہ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے لیکن میں ان دونوں کو ان کے ساتھ اس میں ہرگز بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا سچ اور جھوٹ کے اس شد کو جیتنے کے لیے مجھے بھی وہی کرنا ہوگا جو میں نے آج تک نہیں کیا وہ کیا ہے جگرنا جھوٹ کا سارا لینے ہوگا مجھے بابا دشمن سے دشمن کی زبان میں بات کرنی ہوگی مجھے مجھے مہارانی کلاواتی کی حفاظت کے لیے انہیں اس شیطانی عورت کے خونی ارادوں سے بچانے کے لیے اپنے ماں سے پر جھوٹ کا قلق لگانا ہی ہوگا مہارانی کے پچھ کے باہر اتنا سکتا ہے رہا مہارانی کی حفاظت کی یہ نہیں ہی اور شاہ کیوں رچ یہ پندک میں ضرور اس میں کوئی راز ہے یہ آج میں جان کر رہوں گی میرا راستہ چھوڑو مجھے اندر جانا ہے آپ اندر نہیں جا سکتی تم مجھ پر حکم چلا رہے ہو مجھ پر اپنی اس گستاکی کا مطلب سمجھتے ہو تم گستاکی میں نہیں گستاکی آپ کر رہی ہے پندک جگرنات کے حکم کا اونگن کر کے مجھ پر حکم چلانے کا عدیکار پندک جگرنات کو کس نے دیا مہارانی کلاواتی نے کیا جی ہاں چنارگڑ کی مہارانی کے حکم کی تعمل نہ کرنا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتی ہے مہارانی کلاواتی کے نام پندک جگرنات کا گپت سندیش لے کر آیا ہوں سندیش مجھے دے دو پر اتمنان رکھو مہارانی کلاواتی تک پہنچ جائے گا پندک جگرنات کا گپت سندیش تک سندیش مہاران تک پہنچ جائے گیا جگرنات کا گپت سندیش하�שר مہارانی کلاواتیت مہارانی کلاواتیت اسی بھندس جگرنات اس اندیش کے دورہ میں آپ کو سوچت کرنا چاہتا ہوں کہ محل میں موجود سب یا سب یا نہیں امبہ ہے اور امبہ ایک وشکرنیا ہے امبہ کو بابا پوش کرنات اچھی طرح پہچانتے ہیں کیونکہ انہوں نے امبہ کو ایک وشکرنیا میں تبدیل کیا تھا اور یہ وشکرنیا اس لئے آپ کی جان کی دشمن بنی ہے کیونکہ اس کی زندگی کا ایک سمت سب ہے مہارا شیو دت کی حقیق تاکہ وہ اپنی ماں آمرپالی کی موت کا بدبائی سکے مجھے آپ کی بات فکر ہے آپ صدق رہیے گا میں جل سے جل چنار گھر پہنچ رہا ہوں تم کسی بھی جلدی چنار گھر پہنچنے کی کوشش کر لو پنڈت جگنات لیکن وہاں سے یہاں کا فاصلہ اتنا وقت کافی ہے میرے لیے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکوں کامیاب کوnal گھر پہنچنے کی بشauth باب تاکہ کامیاب شو شکی کامیاب 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 مشک персонаж ہماری موت امبا ہماری موت کی دھمکی دینے کی ناکامیات کوشش کر رہی ہو تم بے کوف عورت یہ مت بھولو کہ تمہیں اس وقت ہمارے محل میں ہو اور ہم تمہیں اسی وقت گرفتار کروا سکتے ہیں اکل سے کام لو مہرانی کلاوتی اکل سے کام لو اس وقت مجھے گرفتار کرنے یہاں کوئی نہیں آئے گا کیونکہ پندک جگرنات تادیش ہے کیا آپ کے کچھ میں کسی کو بھی نہ آنے دیا جائے اب تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا میں تمہیں مار ڈالوں گی جان لے لوں گی میں تمہاری ٹھیک اسی طرح جس طرح سے مہراج شفدت نے میری بہن اور میری ماں کو مارا تھا بہت چھاتے ہیں نا مہراج شفدت تمہیں اب انہیں پتا چلے گا کہ اپنے چہیتوں سے ہمیشہ کے لیے جدہ ہونے کی پیڑا کیا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے وہ درد جسے سکتے سکت کر زندگی بھر پرداشت کرنا پڑتا ہے تمہاری موت کے بعد ہماری موت سے پہلے تم ہمیں ایک بات بتا دو تمہارے ساتھ کی گئی نا انصافیوں میں ہمارا کیا قطور ہے وہ ظالم مہراج شفدت تمہیں بہت چاہتا ہے نا جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے نا اور میں اسے بدلہ لینا چاہتی ہوں موسیقی 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 رہوں گی سارا تمہاری موت کا سایا بدلا لوں گی ہر اس پل کا اس ذلت کا ہر احساس کا کیونکہ تم نے میرے ساتھ وشواس خاط کیا ہے آمبہ نے اپنے سر پر کفن بان لیا ہے اور جب ایک وشکنیاں اپنے سر پر کفن بانتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ تو مچھت طرح سے جانتی ہو اب تم کسی بھی قیمت پر آمبہ سے نہیں بچ سکتی پھر آمبہ میں تو تمہارے ساتھ مزاگ کر رہی تھی میں تمہارے ساتھ کیسے بھوکا کر سکتی ہوں تمہارے اور میرے درمیان جو سودا ہوا اسے کیسے بھول سکتی ہوں اور جن کی دنیا میں